میں یہ شک موجود ہے کہ کوئی بھی میمبر تین دن کے اندر اندر نوٹس کے دے کے وہ ریزولوشن لاکے اس ایک سو بیس دن کے آرڈیننس کو بھی روک سکتا ہے وہ ایک سو بیس دن اس کے پورے نہیں ہوتے اور وہ غیر فال ہو جاتا ہے تو پیرلائز کرنا پارلیمان کو بے توقیر کرنا دونوں ہاؤزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز انہوں نے گورنہ ہاؤس گرانے دیواریں گرانی بھینسیں بیچنی مرگی انڈے یہ ساری بات کر لی ان کا صرف انٹریسٹ اپٹیکس مینجمنٹ ہے اپٹیکس مینجمنٹ ہے اور میڈیا مینجمنٹ ہے جس میں بہت سارے ہمارے انکر دوستوں کی بھی کے لب سیل کر دیے گئے ہیں تو یہ جو طرز عمل جس کی طرف یہ جا رہے ہیں آئین قانون جمہور سارے انسٹیوشنز منتخب اداروں کی جو نفی کر رہے ہیں اس پر ہمارا سخت رد عمل ہے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے محترمہ شہید اور پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید ذرف کالی بھٹو کی بہت پرانی اور طویل سٹرگل ہے جس کی بنیاد پر یہ جمہوریت اور ان کی تسلسل کے لیے ہم نے بڑے کڑوے گھونٹ پیئے بابر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اس سیلیکشن جسے ہم سیلیکشن کہتے ہیں جس کو ہم نے قبول کیا دوہزار تیرہ کی طرح بھی ہم نے قبول کیا کہ یہ سسٹم کے لیے بہتر ہے عوام کے لیے بہتر ہے کہ ہم فلاو بہبود کا کام کریں اور قانون سازی لے کریں فال بنائے داروں کو لیکن اس وقت جو صورتحال ہے آپ نے سینٹ میں بھی دیکھا ہوگا آپ لوگ سب گہری نظر رکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح ان دونوں ہاؤزز کو چلانے کی ذمہ داری سے بلکل دس بردار ہیں دس بردار ہیں اور کہتے ہیں وہاں گالی گلوچ وہاں تنقید اپوزیشن کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور جو کمیٹیوں کا کام ہے جو پارلیمان کا کام ہے اس سے بلکل ہاتھ اٹھا لیے گئے ہیں اور پھر واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اب ہم پریزیڈنٹ کے ذریعے آرڈیننس کے لے کے حکمرانی کریں گے تو اس قسم کی حکمرانی کو ہم رد کرتے ہیں اور واضح طور پر کہہ رہے ہیں ہماری مضبوط اپوزیشن ہے سینٹ میں نمبرز اتنے ہیں کہ ہم جب چاہیں ان کے آرڈیننس کو شاید وہ رولز پڑھنے سکے ہیں شاید دیکھ لیں کیا قانون سازی ہوئی ہے تو قانون سازی اس طرح نہیں ہوگی پارلیمان کے ذریعے ہوگی اور اگر ہم پر بلڈوز کی گئی کوئی بھی اس قسم کی طریقہ کار یا کوئی بھی قانون تو ہم اس کا واضح رد عمل دیں گے دونوں ہاؤزز میں دیں گے لیکن ایک میں تو ہماری اکثریت ہے اور اس سے ریزولوشن کی بات کر دوسری بات جو مستقل ہاؤزز میں چلتی رہی وہ یہ کہ جو اس وقت اقتصادی حالات ہیں ملک کے برہانی ہیں آپ دیکھ لیں کہ ان کے انٹرنل جو خلیج ہے کابینہ میں وہ سامنے آ چکا ہے انٹرنل خلیج آنا نہیں چاہیے اتنی جلدی اس طرح ملک میں یہ باتیں ہونی نہیں چاہیے ایک سو پانچ دن میں ویسے انہوں نے کوئی قانون پاس نہیں کیا سباہ مانی بل کے اور اس میں بھی ان کی خلیج اور دڑاریں سامنے آ گئی ہیں بے یقینی اور اشتیال بڑھ گیا ہے کیونکہ ڈالر جس ریٹ پر پہنچا ہے اس سے تو لوگوں کی جمع پونجی منڈیاں سب سب برہانی کیفیت میں ہیں ابھی بھی یہ شیئر نہیں کر رہے ہیں جو بار بار پارلیمان میں ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ دوسرے ممالک سے قرضے لینے کی کشکول لے کے نکلے ہیں ٹرپ پہ ٹرپ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ملک میں سٹیبلیٹی لانی ہے اقتصادی استقام لانا ہے ہم تو اس بات پر اس بات کو سمجھتے ہیں حکومتیں چلائیں ہیں لیکن ان تیل کی قیمتوں اب یہ جو تیل کی قیمتیں آئیں ہیں اس کے بھی جو نیچے آئیں ہیں اس کے بھی سمرات پاس نہیں ہوئے عوام کو اور انہوں نے ایک دفعہ شرائط جن سے یہ قرضے لیے جا رہے ہیں جن کی بنیاد پر یہ قرضے لیے جا رہے ہیں پارلیمان میں شیئر نہیں کیے دوست ممالک سے کہتے ہیں کہ ہم نے قرضے لیے ہیں تو آپ نے وہ شیئر نہیں کیے کہتے ہیں کہ ہم وی آئی پی کلچر میں یقین نہیں رہتے لیکن وہ اپنے جہازوں میں جاتے ہیں جہازوں میں آتے ہیں آٹھ آٹھ گانیاں جا رہی ہیں ابھی لندن میں بھی یہ خبر آئی ہے ہمیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے میں اس میں نہیں جانا چاہتی میں یہ کہہ رہی ہوں اس وقت یہ باتیں بہت ہوتی رہتی ہیں اور روز ٹاکشوں میں ہوں گی میں آپ سے ارز کر رہی ہوں کہ یہ جو گزارش ہم نے کی تھی کہ آپ پارلمان کے ذریعے چلائیں ملک کو کمیٹیاں بنائیں فائل بنائیں قانون سازی کریں شیئر کریں ایکنومک چارٹر کی بات کی جاتی ہے شیئر کریں کہ آپ کی وہ شرائط کیا ہیں لیکن آج تک وہ شرائط شیئر نہیں ہوئی ہیں ایک منسٹر کہتے ہیں ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں دوسرے دن اگلے کہتے ہیں کہ ہم نہیں جا رہے ہیں پرائیم منسٹر کہتے ہیں ہم نہیں جا رہے ہیں خارجہ وزیر کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں پھر کھلا تزاد سامنے نظر آ رہا ہے کھلا تزاد نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک منسٹر کہتے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں ہمیں پتا نہیں کیا ہو رہا ہے پرائیم منسٹر کہتے ہیں میں نے خبروں میں پڑھا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ دیکھیں سٹیٹ بینک جب ڈالر کی قیمت کو مینج کرتا ہے تو وہ مینج فلوٹ ہوتا ہے مینج فلوٹ سب کو معلوم ہے سارے پرائیوٹ بینکس کے ٹریجری کو فون جاتے ہیں جب پچھلی حکومت میں ایک دن کے لئے ڈالر کی قیمت تجاوز کر گئی تھی تو ایک ہنگامہ آ گیا تھا اس وقت پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ یہ شفافیت فوراں لے کے آئیں تو اس کا کیا بنا اب جو یہ ہو رہا ہے یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے بتائیں ہمیں اگر انہوں نے آئیم ایف پروگرام لانا ہے اگر ملک میں ملک کو کڑوی گولی کھانی ہے عوام کے چولے نہیں جل رہے ہیں تو ہمیں بتائیں لیکن ہم سے کچھ شیئر نہیں کیا گیا پارلمان کو بالکل غیر فال اور غیر ضروری سمجھا گیا ہے یہ ایک پریزیڈنشل سسٹم کی طرف ایک عامریت کے سسٹم کی طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے اب واضح طور پر اناؤنسمنٹ کر دیا ہے دوسری جو مختصر میں بات کروں گی یہ احتساب کے حوالے سے کلعبادے میں جو ایک عامرانہ طرز سے یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون بھی بنائیں گے ہم یہ بھی کریں گے وچھ ہنٹ کیا جا رہا ہے اپوزیشن کا تو آپ بتائیں کہ یہ دو قوانین کیوں ہیں یہ ہمارے لادلیا نوکھے نہیں ہیں ظلفی بخاری جیسے لوگ جو ڈیول نیشنالٹی لے کے بیٹھیں ان کا آپ بتائیے کہ سپیشل پروسیکیوٹر کیسے مشکوک طریقے سے فارغ کر دیا جاتا ہے رات و رات کہ مشکل سوال اس نے کر دیے کہیں تقرار ہو گئی تو سوال پوچھنے کیا کلچر پر بھی یہ اب لوگوں کو اس طرح فارغ کر رہے ہیں اور عدالتوں نے بھی کہا ہے عدالتوں نے بھی کہا ہے ماضی میں کہ اس طرح آپ آرڈیننس کے ذریعے نہیں کام کر سکتے اس طرح آپ حکمرانی نہیں کر سکتے تو میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ جو یہ وچھ ہنٹ کر رہے ہیں اور یہ دو قوانین اعتصاب دو عدالتیں چل رہی ہیں دو قوانین ہیں اعتصاب کے لیے تو وہ بھی ہمیں نامنظور ہے اور بہت سی باتیں ہیں جو اس حکومت نے اس وقت پاکستان کو جس نہج پہ لے جائیں افسوس سے میں کہوں گی لے آئے ہیں کہ برہانی کیفیت میں آپ دیکھیں آپ کے ریجن میں کیا سچویشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیا سچویشن ہے آج کچھ نیچے ہے پھر کل اوپر ہے تو ان خطرناک حالات میں بجائے اس کے کہ ملک کو مشکلوں سے نکالیں یہ حکومت جو ہے واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم تو اور خلیج بڑھائیں گے ہم اور تقسیم کریں گے اور ہم عمرانہ طر سے آگے چلیں گے تو اب میں ریکویسٹ کروں گی بخاری صاحب بھی چیئرمن سینٹ رہ چکے ہیں شکریہ مہتما شریف آبان ہے آپ کو ڈیٹیرز بتائیں کہ گورننس کے حوالے سے تو بظاہر نظر آتا ہے کہ ان کی انکمپیٹنس اور یہ انکیپیبل ہے اور اگنورنس آف لاو ہے ان کے پاس اگر پرائیم میسٹر جو پارلیمان کے ذریعے منتقب ہوتا ہے اس کو یہ علم نہیں کہ لیسلیشن یا قانون سازی آئین کے مطابق کیسے ہوتی ہے تو اس سے بڑی بدقسمتی اس قوم کی کوئی نہیں ہو سکتی ہم نے پاکستان کی تعریف میں جب غیر جمہوری دور ہوتے تھے تو پریزیڈنچل آرڈرز کے ذریعے حق بنانی ہوتی شاید سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ پریزیڈنچل آرڈر کی جگہ اور انہوں نے آرڈرنچل آرڈرز کہہ دیا اگر ان کو آئین کا علم ہوتا تو ان کو یہ بات ان کے ذہن میں ہوتی کہ آرڈرنچل ایک سو بیس دن کے لیے ہیں اور پھر وہ ڈسپروو بھی ہاؤس کر سکتا ہے اس کو ایدر ہاؤس اس کو ڈسپروو کر سکتا ہے اب آرٹیکل ایٹی نائن کہتا کیا ہے کہ کن سرکمسٹانسز میں آرڈرنچل آ سکتا ہے یہ کلی طور پر اختیار پرائیم نیسٹر کا نہیں کہ وہ ایڈوائز کرے آرڈرنچل کے لیے یہ تب ہے کہ جب پارلیمان کا ایک بھی ہاؤس ان سیشن نہ ہو اور کوئی امرجنسی کریئٹ ہو جائے کوئی ریکوائرمنٹس ایسی آ جائیں کہ سیشن نہ ناشنل اسیمبلی کا ہو رہا ہے نہ سینٹ کا ہو رہا ہے اور ان ایکسیجنسی آپ آرڈرنس لے کے ہیں لیکن نارمل پروسیجر پارلیمان کا تو یہ قطر نہیں ہے نہ یہ منشا آئین کی ہے یہ ایک سیکشنل کلاؤز آرٹیکل جو ہے آئین کا دیا ہوا ہے ان سرکمسٹانسز میں آرڈرنس آ سکتا ہے تو آرڈرنس کے ذریعے جناتوں آپ گوورننس کر سکتے ہیں عیوب خان پریزنیچل آرڈر کے ذریعے حکومت کرتا رہا مارشل آرڈرز کے ذریعے کرتا رہا جاؤ لک پریزنیچل آرڈرز کے ذریعے کرتا رہا مارشل ریگولیشنز کے ذریعے کرتا رہا اور جنرل مشرفی دوزار دو تک جب تک پارلیمان وجود میں نہیں آئی تو پریزنیچل آرڈرز کے ذریعے کرتا رہا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اکل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی احساس نہیں کہ آج پارلیمان موجود ہے عوام کے منتخب نمائندے موجود ہیں اور جیسے میرے چیئرمن بلاوال بھٹو نے کہا تھا کہ سلیکٹ مزیراعظم کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں اس کی تیم کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اور اس کو ہم ریزیسٹ کریں گے وہ لا کے تو دیکھیں آرڈنیس کو ہم ہاؤس کو کریں گے ایسے گورننس نہیں ہوتی اور دوسری بات امپورٹن جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل سکسٹی ون ایف کی بہت بات ہوتی رہی ہے کل سکریم کوٹ نے کسی وزیر کے بارے میں بکا تو آرٹیکل سکسٹی ون اس میں جو ورڈز یوز رہے گے وہ آنسٹی کی بات بھی ہے اور جھوٹ پولنے والے شخص تو آنسٹ نہیں ہو سکتا اب جو سٹیٹمنٹ پرائم نیسٹر نے دی کہ مجھے ڈالر کے بارے میں علم لئیت تھا اس کی میہگہ ہو گیا روپے کی کیمت گھر گئی اور میں نے تو ٹیلیویئن پہ دیکھا جبکہ اس کا اپنا فائننس منسٹر کہتا ہے کہ جو بورڈ تھا اس نے جو سٹیٹ بینک کا اس نے اس کو انفارم کیا اور شاید دو تین بندوں کو پتا تھا یہ سٹیٹمنٹ ہے اسد امر کی منٹری بورڈ کہ منٹرنگ بورڈ جو ہے فسکل منٹرنگ بورڈ جو ہے اس نے جو ریکمنٹ کیا اور وہ صرف اس کے نالج میں تھا اس کو آٹ آف کرٹیسی اس نے کامل کنوے کیا اور پھر میں نے پرائم نیسٹر کو کنوے کیا اب ان دونوں میں سے ایک کو جانا پڑے گا یا پرائم نیسٹر کو جانا پڑے گا سکسٹی ٹو ون ایف میں یا اسد امر کو جانا پڑے گا کیونکہ ایک دوسرے کو وہ ریپٹ کر رہے ہیں اب گارڈ ڈوز کی سچ کون بول رہا ہے ان میں سے ایک سچ بول رہا ہے اور ایک جھوٹ بول رہا ہے اور میں سمجھوں کہ آج اگر سواتی پہ سکسٹی ٹو ون ایف کی بات ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ اس بات کر نوٹس لے کہ اس پہ بھی ان دونوں میں سے بھی کسی ایک پہ سکسٹی ٹو ون ایف لاغو ہونے چاہیے اور ان کی اس آفیس سے ریمو ہو رہنا چاہیے تینکو بسم اللہ الرحمن الرحیم شہریز احمان نے اور بخاری صاحب نے بہرانی صورتحال کی بات کی ہے میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا اقتصادی صورتحال آرڈین ایسیز اور اکاونٹ کے پیلٹی کے بارے میں بات ہو گئی ہے میں آپ کے سامنے جو بہرانی صورتحال کا ایک اور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات میں جو دھانتلی ہوئی تھی اس کے بارے میں نئے انکشافات جو سامنے آئے ہیں اس نے ملک کے اندر بہرانی قفیت کو مزید گھنبیر کر دیا ہے فافن نے اپنی آڈٹ ریپورٹ دی تھی فارم فارٹی فائب کے بارے میں جو ووٹ کاؤنٹ کا فارم ہوتا ہے اور جس پر پریزائیڈنگ آفیسر اور پولنگ ایجنٹوں کے دسخط قانون کی روح سے لازمی ہوتے ہیں فافن کی جو آڈٹ ریپورٹ آئی اس میں انہوں نے کہا کہ قومی اسیمبلی کے اٹھتر ہزار فارم نمبر پینتالیس پر صرف تین سو تریہتر فارمز کے اوپر پولنگ ایجنٹوں کے دسخط تھے اوٹ آف سیونٹی ایٹ تھاؤزن فارمز صرف تین سو تریہتر پر پولنگ ایجنٹوں کے دسخط تھے اور چار ہزار کے قریق فارمز وہ تھے جن پر دسخط تو تھے لیکن وہ دسخط کسی جناتی مخلوق کے تھے کیونکہ اس کے نیچے پارٹی کا نام نہیں تھا اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ چار ہزار بھی سیاسی جماعتوں کے تھے اور تین سو تریہتر وہ تھے تو ٹوٹل ساڑھے چار ہزار فارمز مستند قرار دیے جا سکتے ہیں آٹ اف سیونٹی ایٹ تھاؤزن جس کا مطلب یہ ہوا کہ پچانوے فیصد فارمز ان آتھنٹیکیٹڈ ہیں جب یہ بات الیکشن کمیشن کے سامنے آئی تو آج ان کا بیان آیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی آڈٹ ریپورٹ ہے وہ آپ نے صرف فارم فارٹی فائب کا پہلا صفحہ دیکھا ہے اور پولنگ ایجنٹوں نے اس فارم کے پیچھے والے پوشن پہ دسخط کیے تھے اتنا مزہ کا خیز ہے یہ ردعمل الیکشن کمیشن کا کہ اگر آپ یہ فارم فارٹی فائب قانون کی روح سے آپ نے ڈاؤنڈوڈ کرنے تھے تو آپ نے انھی فارم کے دوسرے صفحات ڈاؤنڈوڈ کیوں نہیں کیے جس پہ دسخط تھے آپ وہ کیوں چھپانا چاہتے تھے غالباً اس میں کوئی مقصد اس بات کی کیا زمانت ہے کہ اس دوران رات کی تاریکی میں جنات خلائی مخلوق دسخط نہ کر دیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ بہرانی کے فیت مزید بہرانی ہو گئی ہے اور پارلیمانی کمیشن جو بنا ہے برائے اس کو اس بات کا فیل فورڈ نوٹس لینا ہوگا اور میں مطالبہ کرتا ہوں ملکشن کمیشن سے کہ یہ بھنڈی دلیل کسی صورت بھی قابل اے قبول نہیں دوسرا ایک بات اور کرلوں آج چھے دسمبر ہے اور دس دسمبر کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے ہے اور پاکستان کا جو ایک بہت بڑا ہیومن رائٹس کا اشیو ہے وہ لاپتہ افراد کا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے مارچ میں ایک فیصلہ دیا تھا جس کی روح سے وکٹم فیملی کو کمپنسیشن کا اعلان تھا اور جس کی روح سے آنا ترین افسران پر جرمانہ آئید کیا گیا تھا میدم ہومن رائٹس منسٹر شیرین مزاری نے پبلک لی کہا تھا کہ ہم کانومسازی لائیں گے آج میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت ہائی کوٹ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل میں گئی ہے آپ کانومسازی کر سکو یا نہ کر سکو کم از کم اپیل اس فیصلے کے خلاف نہ کرو ہائی کوٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرو تاکہ لاپتہ افراد کی جو بازیابی ہے اور یہ جو ایشو ہے یہ ایک قدم اور آگے بڑھ سکے اور آج میں بڑھ سکے اور آج میں بڑھ سکے اور آج میں بڑھ سکے ہومن رائٹس کی کے حوالے سے لاپتہ افراد ہی کے حوالے سے تاہر دعوڑ کا جو کیس ہے اس میں ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن جو انکوائری ہونی چاہیے کل حکومت نے اعلان کیا کہ سات کروڑ روپیہ فیملی کو دیں گے جس میں ان کے بھائی بیوہ بہنیں ان کی وائف اور بیٹا شامل ہیں مجھے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے بھائی نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے انویسٹیگیشن پر اپنا ردعمل دے دیا ہے لیکن تاہر دعوڑ کی دیوہ اور ان کے بیٹوں نے خاموشی اختیار کی ہے this is the deafening silence of the immediate family of تاہر دعوڑ I'm going to ask the government to listen to this deafening silence to hear this deafening silence or investigation ایسی ہو کہ فیملی کو ان کے بیٹوں کو ان کی دیوہ کو کابلے کبول thank you very much thank you اس حکومت کو deafening silence ہی پسند ہے جائیٹی کی جانب سے سابق سطر آسمالی زرداری اور سریعال کالپور کے پات بلاول بھٹو کو روٹس جاری کیا گیا تھا تو کیا وہ جائیٹی میں بیان ریکارڈ سربان کے اس معاملے میں شامل ہوں گی اس تختیش میں اور یہ بھی سندے میں آرہا ہے کہ بلاول بھٹو کو جائیٹی نے دوسرا بھی کوئی نوٹس جاری کیا ہے جی بالکل ایسا ہی ہے دوسرا نوٹس جاری ہوا ہے سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ چیمن بلاول بھٹو زرداری زرداری گروپ آف کمپنیز کے پروسیجرل ہیٹ تھے جب صدر زرداری دس بردار ہوئے وہ صدر تھے اس وقت اور الیکشن سے پہلے چیمن بلاول بھی ہٹ چکے تھے ان کا ان سے کمپنیز سے کوئی ویسے بھی تعلق نہیں رہا ہے لیکن واضح رہے کہ جان کی امان بھی پائیں تو یہ کہیں کہ جو اعتصابی عمل ہے یہ تھوڑا سا میلیفائیڈ لگتا ہے جب آپ سکھر کے جلسے کے بعد پہلے تو گلگت بلتستان کے جلسے کے بعد وہ نوٹس جاری کر دیا گیا پھر سکھر کے جلسے کے بعد دوسرا جی آئی ٹی کا فیرست آئی ہے نوٹس جو سوال پہلے دوسروں کو ہو چکے ہیں نہ چیمن بلاول کا نام کسی ایف آئی آر میں ہے چھے سو لوگوں کا نام ایف آئی آر میں ہے ان سے تفتیش وٹنسز ہیں ان سے تفتیش نہیں کی جا رہی تو آپ بتائیں کہ یہ کون سا عمل ہے پیپلز پارٹی کے کسی بھی کارکن یا قیادت نے اعتصابی عمل سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں ہم عدارتوں کی بھی عزت کرتے ہیں اور ہر عدالت میں ہمیشہ پیش ہوئے ہیں صدرزرداری نے بارہ سال قید و بند کی صحبتیں برداشت کی بغیر کسی کنوکشن کے تو یہ نہ کوئی کہے کہ اعتصاب سے پیپلز پارٹی کبھی ہٹی ہے نہ عدارتوں کا کبھی ہم نے احترام نہیں کیا ہے یہ تو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ دورہ میار چل رہا ہے ہم تو نہ لادلے ہیں نہ انوکھے ہیں لیکن دوسرے جو ہیں ان کے ساتھ بلکل دوسرا قسم کا ضرورت کر رہے ہیں مجھے لاتوں کے لئے احترام ماں اٹھا دیا ہمیں کو یہ پوزشن کے لئے نہیں کیا ہے انہوں نے اتحادی پر کر رہے ہیں اس کے لئے دانے کو ہمیں اتحادی پر کر رہے ہیں اس کے لئے نہیں ہے کیا کیا جو آپ کو بھی ساتھ بھی کیا جائے تھی ہے تمجھے اتحادی نے ہم تو ہم تو اپوزیشن کی کلیر پوزیشن ہے نہ ہم نے کہیں ووٹ کیا ہے نہ ہم نے اس طرح کی کوئی انڈکیشن دی ہے ہماری کوشش ہمیشہ رہے کہ پارلیمان فعل رہے ہیں منتق بدا رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کہیں اس طرح کی ووٹنگ میں یا کسی اور قسم کی گفت و شنید میں جو نون پارلیمنٹری وہ انگیج کیا ہے ہم نے ہمیشہ کہا کہ پارلیمان کو فعل بنایا اس کی کمیٹیوں کو فعل بنایا شاید I'm you're misinformed I was leader of opposition and I'm the leader of the parliamentary party now we are directly in opposition in everything سو دن میں گورنمنٹری کافی ایشوز میں گھیجی گئی ہے اور اس میں کافی حضرہ کے سکرین پورٹ میں جیسے بھی جال رہے ہیں اسی طرح پرائنڈسٹر نے ایٹرم الیکشن کی بھی بات کیا اس حوالے سے آپ کے آئے ہیں دیکھیں یہ غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ سو دن بھی ختم نہیں ہو رہے ہیں اور کوئی آپ نے جو لوگوں نے ہم سب نے بھی کہا ہوگا سو دن سو یوٹرن کی بات کی گئی ہے لیکن پیپلز پارٹی کے مختلف رہنما پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کی جانب سے حکومت پر تنقید کی گئی کہا گیا حکومت نے پالیسز کا ذائن کرتے ہوئے پارلیمان کو خاطر میں لائے